اس میں ظرفکار گلانی صاحب نے کافی ساری عدیلہ اور دلائل پیش کیے افضلیت ابوبکر کے حوالے سے اور ہم اس کا مسلسل رد کر رہے ہیں جتنے بھی انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں تقریبا ہم سب دلائل کر رد کر چکے ہیں کوئی بھی روایت ایسی نہیں تھی ماد بھائی کہ جو یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ اس سے آپ آئیں اور اپنا ایک عقیدہ ثابت کریں کہ حضرت ابوبکر کیا تھے جناب افضل الناس بعد رسول اللہ ایسا کوئی بھی آپ کو روایت نہیں ملتی اب انہوں نے حدیث غدیر کے حوالے سے کچھ کلام کیا ہے ہم اس کو سنتے ہیں آج اس کے اوپر تھوڑا سا نگد کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث غدیر کے حوالے سے کلام کیا یہ علمی کلام ہے یا یہ بھی ان کے پہلے دعویوں کی طرح فقط ایک دعویٰ ہے جلتے ہیں جی انہوں نے سنتے ہیں غدیر خم کا واقع ہے منکنت مولاوں کا عزا جی آپ کے نظر یہ ثابت ہے دیکھیں پہلے تو اصولی طور پر منکنت مولا میں اس کو مانتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں میں پہلے یہاں پر یہ بات کرتا ہوں مسیح ان کی دلیل یہ ہوتی ہے اس مردب کی حضور نے فرمایا کہ منکنت مولا افاز آلی جس جس کا میں مولا مولا چے مانا دارت مولا جس معنے میں حضور مولا یعنی مولا چے مانا دارت مولا کا کیا مانا ہے مفتی صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں آقا سردار مفتی صاحب کیونکہ اسی کے قائل ہیں جیسے تارک عمل صاحب نے بھی یہی مانا بیان کیا تو اب یہاں پر دیکھئے گا کہ جو مفتی صاحب اور ان کے درمیان بہترین گفتگونے والی ہے کیونکہ میرے خیال میں ہمارے اہل سنت کے اندر بھی نبی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی میرا بھائی ہے ہمارے اصادیزہ نے اولا وزر سعیدی رحمت وہ تعالیٰ حضرت رہے مولا نے اس پر جو دیوبندیہ قابرین نے کہا استعمال کیا کہ نبی کو دوست کہنا یا تعلق قائم کرنا یہ درست نہیں یعنی مفتی صاحب نے واضح بیان کر دیا کہ مولا علیہ السلام کو دوست کرنا یعنی آپ ترجمہ کیا کریں گے جیسا کہ شہر نصفیہ جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہوئی میں کل پر سوئی دیکھ رہا تھا تو وہ حدیث باری باری کر لے کر آئے امیر المومنین کے فضائل میں جب اس حدیث پر پہنچے تو اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے اب یہاں پہ مفتی صاحب ان کو فسائیں گے دیکھتے ہیں وہ کیسے فساتے ہیں پھر ہم ان کا جواب بھی عرض کرتے ہیں خاصیت ہے خصوصیت خودالدہ محمد النبی اخی و ساری اخی کے لفظ جو ہے اخی رسول آپ کو یہ تو کسی اور میں نہیں ہے امام احمد رضا خان محدد سے بری یہ ایک بڑی دلچسپ انہوں نے تقسیم بن دی کیا فضل جزوی اور فضل مطلق مطلق کہتے ہیں وہ مطلق میں ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا دلچسپ ہے امیر المومنین کے جتنے بھی فضائل آپ بیان کریں گے وہ فضل جزوی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت امو بکر کے فضائل وہ لے کر آئیں گے تو وہ اس سے جو ہے وہ عفضلی ثابت کر دیتے ہیں وہ فضل جزوی نہیں ہے اچھا اب یہ فضل جزوی اور فضل مطلق کی جو ایک تقسیم بندی کرتے ہیں اس میں اس چیز کو لے کر آتے ہیں کہ تمام فضائل اگر من حیصل مجموع دیکھے جائیں تو سب سے زیادہ فضائل کس کے ہیں امیر المومنین کے اس کو یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں امام احمد بن عمبل کا یہ کول سب نے بیان کیا کہ جتنے فضائل اور جتنے روایات صحیح اثنات کے ساتھ جید حسانید کے ساتھ حسن حسانید کے ساتھ امیر المومنین کے بارے میں آئیں ہیں کسی اور صحابی کے لئے نہیں آئیں کسی اور صحابی کے لئے وہ روایات نہیں آئیں اس کے باوجود بھی امیر المومنین کے لئے وہ فضائل جزوی ہیں اور حضرت ابو بکر کے لئے جو یہ روایات لے کے آتے ہیں کہ جو صحیح اثنات کے ساتھ بھی نہیں ہیں وہ فضل مطلق ہیں اور اس سے فضل ثابت ہو جاتی ہیں یہ ایک قائدہ ہے ان کا اپنا بنایا ہوا اور اس قائدے کی کوئی منطقی بنیاد بھی نہیں آگے چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ یہاں پر مولا کا مانا دوست نہیں ہوگا تو گلانی صاحب کہتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ اب اصولی بات کرنے لگی ہے یعنی رسول اللہ جو ہیں وہ جس کے مولا ہیں وہ مولا کی سمانہ میں ہے اب یہاں پر اصولی بات کریں گے آپ دیکھے گا کہ گلانی صاحب یہاں پر اصولی بات کیا کرتے ہیں بلکل اصولی بات کرلیں انشاءاتہ مارکہ یہ بتائیے کہ لفظ مولا جو ہے یہ لفظ خاص ہے یا یہ لفظ مشترک ہے ایک اعتبار سے دوسر کے کئی معانی ہے کئی معانی ہے لفظ مشترک ہے اذا جا الاحتمال باطل الاستدلال بلکل بلکل اس اعتمال آ جاتے ہیں کوئی اور معانی ہوگا تو بس قرآن مجید میں رب آ رہا ہے رب کے کتنے معانی ہے رب جو ہے وہ خدا کے لیے بھی آ رہا ہے رب جو ہے وہ کماربہ یعنی صحیرہ کے لیے بھی آ رہا ہے مطلب کے لیے آ رہا ہے اگر پالنے والے کو بھی رب کہتے ہیں تو اب اذا جا الاحتمال باطل الاستدلال یعنی یہ ایک بنیاد رکھی اپنی طرف سے انہوں نے بڑا منطقی کلیا قائدہ نام منطقی جواب دیا جی آگے سنیں لغت اٹھا کے دیکھ لیں اس تناظر کے اندر کس تناظر کے اندر حدیث غدیر کے تناظر میں لغت آ کے کیسے مشخص کرے گی ہمیں نہیں سمجھاتی کہ تناظر میں لغت کیسے آ کر لغت آ کر معنی بیان کرے گی کہ بھائی اس کا یہ معنی بھی ہے یہ معنی بھی ہے یہ معنی بھی ہے اب تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسا معنی فٹ ہوتا ہے لغت تو آپ کو یہی بتاتی ہے کہ مثلا مولا کا معنی دوست بھی ہے مولا کا معنی غلام بھی ہے مولا کا معنی اولا بتصرف بھی ہے تو یہ تو لوگت آپ کو بتا رہی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اس تنازل میں پوری لوگت اٹھا کے دیکھ لیں وہ آپ کو بتائے گی کہ یہاں پر مولا کا معنی جو ہے وہ دوست قلاب اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اس پہ ہم آگے چل کے بیان کریں ابن عسیمین کا جو مولا کے حوالے سے وہ ذرا بھی آپ نکال لیجئے اب کرینا لے کر آئے ہیں کہ اللہم والے من والا ہو و آدم ان آدہ ہو فوراً بعد میں چلے گئے کہ اس سے آپ کیا ترجمہ کریں گے کہ اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہو تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرتا ہو چلاکی چیک کریں ابتدا میں جو اس روایت کا حصہ ہے کہ جہاں پر النبی اولا من انفسہ کہ نبی جو ہے وہ یا النبی اولا من انفسہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا رسول جب یہ قرآن لے لیتے ہیں صاحب کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں اس کے بعد رسول یہ بیان فرماتے ہیں اس کو یہ کرینا نہیں لے رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم غدیر میں مفصل بحث کریں گے کہ کتنے قرآن اور کتنے شواہد پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر مولا کا مانا ان کے فیور میں جائے اور کتنے قرآن اور شواہد پائے جاتے ہیں کہ مولا کا مانا اہل تشیعہ کے فیور میں آئے وہ انشاءاللہ اس کو الگ سے ہم گفتگو کریں گے اب یہ بڑا ایک زبردہ سے انہوں نے نکتہ بیان کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تو خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اصل بحث ہی ہے یہ خلیفہ کہا کسے جاتا ہے خلیفہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو بعد میں اس منصب پر آئے گا اور اب رسول اللہ اگر وہاں پر آ کر بیان کر رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ اب وہاں سے ختم ہو جائیں گے رسول اللہ کا حق جو ہے رسول اللہ کی حاکمیت جو ہے وہاں سے ختم ہو جائے گی اور امیر المومنین آ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ ایک علمی حدیث کے اندر بھی قائدہ ہے کہ یفصروا بعدوہا بعدن بعض روایہ جیسے بعض آیات بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں صرف اسی طرح بعض آحادیث بعض آحادیث کی تفسیر کرتی ہیں رسول اللہ نے یہ واضح فرما دیا یا علی آپ کی بخاری مسلم کی روایت ہے یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ اللہ انہو لا نبیہ بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب یعنی رسول اللہ نے بیان فرما دیا تو یعنی تخصوصا جو ہے یہ مسئلہ خارج ہو گیا اس کو اصلی زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک اقلی اور منطقی بات ہے جسے آپ نے یہاں پہ آ کے فٹ کیا کہ اگر رسول اللہ اپنی وسائیت کا اعلان کر رہے ہیں ان کی جانشینی کا اعلان کر رہے ہیں ان کو اپنے بعد مومنین کے اوپر اولابی تصرف قرار دے رہے ہیں ان کی حاکمیت کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ عارض رکھے گا یہ ٹکرائے گا کس جس کے ساتھ رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ دیکھیں آگے ایک بڑی عجیب بات کرتی ہیں اسی کے زمین میں ملاحظہ فرمائیں ہاں یعنی خلیفہ بنائیں گے تو ختم نبوت پہ حرف آ جائے گا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مدارس میں پڑھاتی ہیں آپ دیکھیں جن طلاب کو یہ پڑھاتے ہوں گے ان بیچاروں کی کیا حالت ہوگی ان کے اوپر تو آپ کو ترس کھانا چاہیے ان لوگوں کو تو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ ایسے استادوں کے حتے چڑ گئے ہیں کہ جو آپ کو اس طرح کی غیر منطقی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر وہاں پر مانا آپ خلیفہ لے لیں گے رسول اللہ نے امیر الممنین کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس سے ختم نبوت پہ حرف آ جائے گا وہ دوسرے جو آئے تو مناظر کے لئے مجیر چشدہ وہ تک کہہ رہے ہیں ان کے دو تین بندوں کی باتیں آپ سامنے رکھیں ساری تزادات کے شکار اسی طرح پھر ہم کہیں کہ یہاں پہ مولا آیا یہ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست ولی کا معنی بھی دوست تو اگر رسول اللہ علی کو ولی کہیں اور ولی بے معنی دوست نہ ہو ولی بے معنی وہاں پر اولہ بھی تصرف ہو تو یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے توحید پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اللہ جب ولی ہے تو رسول ولی یہاں پہ کہا اللہ تمہارا دوست ہے یہ معنی لیتے ہیں مددگار یہ معنی لیتے ہیں مددگار اللہ تمہارا مددگار ہے تو اگر اللہ مددگار ہے تو یہ یہاں پر شرک لازم آئے گا اللہ کے ساتھ کی سیور کو مددگار بنانا بکول آپ کے آپ کی منطقے کے مطابق چلتے ہیں آپ نے کہا کہ رسول اللہ کو اگر امیر المومنین غدیر خم کے مقام پر اپنا جانشین بنائیں اپنا خلیفہ بنائیں تو اس سے ختم نبوت پر ڈاکہ آتا ہے ختم نبوت آپ کی اتنی کمزور ہے اس پر خطرے میں پڑ جاتی ہے اب آجائے قرآن مجید میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ جو حالت رکوع میں زگاہ دیتا ہے یہاں پر تو پھر شرک لازم آگیا اور شرک کی دعوت کو ان خود خدا دے رہا ہے آپ کسی بھی معنی میں لے لیں آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ وہ نہیں ہے یہاں پر طول اور عرض کی بحث آئی گی ٹھیک ہے کہ یہ عرض میں نہیں ہے یہ طول میں ہے تو یہاں پر کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول اللہ کے یہ جانشین ہیں آپ خود بتاتے ہیں ہم وقتی طور پر جانشین ہی لیتے ہیں ایک ہم بارد رسول کلی طور پر جانشین ہی لیتے ہیں آپ خود یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مکہ سے اپنا مدینے سے جاتے تھے مختلف جنگوں پر تو پیچھے اپنے جانشین مقرر کرتے تھے اور اب جو جانشین مقرر کرتے تھے اپنے بعد تو کیا یہ ختم نبوت خطر میں پڑتی تھی اس وقت بالکل بھی نہیں پڑتی تھی کیا کہا یا علی انتہ منی تم مجھ سے ہو کس طرح حارون موسیٰ حارون پیچھے بعد میں تھے کہ امت کو ٹیکل کرنا ہے امت کی رہنمائی کرنا ہے امت کے اوپر آپ کیوں حاکم چھوڑ کر گئے اب وہاں پر آپ رسول اللہ نے اسی کو اپلائی کیا امیر المومنین کے حوالے سے اور ایک تقسیز جو لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہاں سے یہ چیز پتا چل گئی کہ ختم نبوت کے اوپر یہاں پر ڈاکا سیرے سے نہیں پڑتا کیونکہ کچھ آدیث کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آدیث اس چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ آپ والی بات تخصوصا خارج ہے تو یہ ہے یعنی ان افراد کے متعلق کے جانب ہم تو اصولی بات کرتے ہیں وہ ایسے بھرم مارا رہا تھا بچارے کہہ رہا ہوں مولانا یسین قادری صاحب نے تو ان کے ساتھ ان کی حالت کی ان کے اوپر بار بار یہی بھرم مار رہا ہوں کہ آپ یہ ترجمہ کر کے دیں میں تو یہ مدرس میں پڑھاتا ہوں آپ کی اصولی بات کریں ذوابت کے تحت بات کریں اور اپنی باتیں دیکھ لیں کہ اصلا غیر منطقی باتیں آپ کی ہیں آگے چلتے ہیں اصولی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو خلافت ہے وہ نبوت میں نہیں چل رہی تھی آپ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی آپ تو پیچھے خود کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خلیفہ بن جائیں تو ختم نبوت پر ڈاکہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا دروگ کو حافظہ کم ہوتا ہے فارسی میں تین چار مثالیں ملتی ہیں وہ ساری فٹ ہوتی ہیں گلانی صاحب کے اوپر آپ ایک طرف خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑھتا ہے پھر مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ یہ جو نبوت خلافت ہے اس کو آپ نبوت میں صرائیت دے رہے ہیں تو لہٰذا آپ خود بھی بیان کر رہے ہیں وہ خود بھی بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ کی بات میں تھوڑا سا استعراب آئے جاتا ہے آپ دیکھیں گلانی صاحب کیا کہتے ہیں جس کا میں دوست ہوں جس کا میں محب ہوں دوست مرادی یہ محب یعنی اپنی لوگت بناتے جاتی ہیں یہ دوست مراد ہے محب ہماری محب ہے میں کہہ سکتا ہوں حضور سامنے ہوتے ہیں یہ میرے دوست ہیں میں یہ کہہ رہو دوست مراد وہ علمانہ نہیں لینا کہ جو ایک ہمارا بزاری لینگوز علمانہ ہوتا ہے دوست مراد یہ کہ کیسا دوست مرانہ آپ نے بزاری لینگوز والا نہیں لینا آپ نے دوست مرانہ مدرسوں مرانہ لینا ہے جو مدرسوں میں دوستی ہیں ہوتی ہیں مداری نہیں ہوتی نا وہاں پہ تو ایک مذہبی محول میں دوستیاں ہوتی ہیں تو آپ نے دوستی ہے وہ مدرسو والی دوستی لینی ہے مہدسین نے جو مانا کیا ہے ہم اس مانا کو دیکھیں گے نا میرے ساتھ اب دیکھیں بڑی یہ کہ انہوں نے عجیب و غریب بات کی مہدسین نے جو مانا کیا ہے اب پہلے لوگت کی طرف جاتے ہیں پھر یہ مہدسین کی طرف آ جاتے ہیں کہ مہدسین نے آپ کے کس بنیاد پر مانا کیا ہے مہدسین نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر مانا کیا ہے نہ کہ مہدسین نے قرائن اور شواہد کی بنیاد پر مانا کیا ہے نہ کہ مہدسین نے اس کے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ لغت کو انہوں نے کاملاً مدن نظر رکھا ہے آپ کے ہاں تو حدیث بھی اگر آپ کی عقیدے سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث کہاں جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے ولو اس کے متعدد ترکھوں وہ ضعیف ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ جو کہا آپ نے کہ جناب ہم محدثین والا مانا لیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی علماء علیہ السوند نے اس کا کیا مانا کیا وہ بھی بیان کریں گے لیکن عماد بھئی ایک اور دلچسپ چیز جو ہم یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم اکرین شہایت کی طرف نہیں جاتے ہم آتے ہیں صرف اس کی طرف کہ ہمیں یہ چیز سمجھا دیں اس روایت کا مانا بتا دیں مسند امام احمد بن حنبل شعیب ارنعوت صاحب کی تحقیق اور تعلیق کا ان کا لگا ہوا ہے اس پہ اس کی الجد اثانی والسلاتون اس کی 32 نمبر جلد ہے محسا رسالہ کی چاپ ہے حدیث نمبر ہے انیس ہزار تین سو دو روایت دیکھے گا مانا اپنے ذہن میں رکھنے ناظرین مانا دوستی لیا گیا ہے کہ مانا دوستی ہوتا ہے جس جس کا میں محب ہوں صحابہ کی تعداد ہے غدیر خم میں رسول اللہ ان کے اہل سنت کے مطابق فرما رہے ہیں کہ جس جس کا میں محب ہوں علی اس کا محب ہے یہ مانا یہ یہ چیز یہ ایسی ہے جس سے انسان حیرت میں مبتلا ہو جائے جس کا انسان انکار کرے جس سے انسان شک میں مبتلا ہو جائے آئے ایسی چیز ہے آپ کیا کہتے ہیں قرآن نے کیا کہا رحمہ بینہم قرآن نے کہا یہ آپس میں شیر و شکر ہیں تو جب قرآن ان کو شیر و شکر کہہ رہا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے محب ہیں آپس میں ایک دوسرے محبت کرتے ہیں رسول اللہ آکے اس کو بیان کر رہے ہیں وہاں پر آ کر غدیر خم میں اپنے آخری وقت میں اور حدیث سکلین کو بھی وہاں پر بیان کر رہے ہیں یہ حدیث سکلین کو بیان نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے آئی حدیث غدیر میں حدیث سکلین کو بھی بیان کیا ہے اس کی کیا بجائے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی ان سے تمسک کرنا تو گمراہ نہیں ہوگے اس کے بعد من کنتو مولا فہادہ علی مولا کتنے ہی قرآن ہیں ہم انشاءاللہ وہ بیان کریں گے قرآن کے مقام پر لیکن ایک مدہ جو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں ناظرین وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہم روایت آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اس میں دیکھیں کہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جمع علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام انناسہ فی رحبہ کہ مولا امیر المؤمنین نے لوگوں کو رحبہ کے مقام پر جمع کیا اور ان سے کیا کہا اے لوگوں سنو میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ سے غدیر خم کے مقام پر یہ چیز نہیں سنی تھی یہ بیان نہیں سنا تھا فقام ثلاثون من الناس تیس لوگ کھڑے ہو جاتی ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی کیوں نہیں ہم نے سنا تھا رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا اور کیا فرمایا آپ کا ہاتھ تھاما اتعلمون انی اول بالمؤمنین من انفسہم قالو نعم یا رسول اللہ لوگوں نے کہا ہاں کہا من کنت مولاہو فہذا مولا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے آگے اللہم والمن والا ہوا آد من آدہ اچھا اب جناب ابو تفیل سے یہ روایت ہے یہ کون ہیں ابو تفیل عامر ابن با سلام یہ کہتے ہیں فخرجتو جب یہ میرے بات سنی نا دوستی ہے اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ کیا تھا یعنی نہائیت ایک روٹین کی بات ہے اچھا فخرجتو میں نکلا وَقَأَنَّا فِي نَفْسِ شَيْئًا گویا میرے نا اندر ایک کھٹکا تھا میرے نفس میں نا ایک چیز تھی ایک شک و تربی تھی یہ بات درست ہوگی یہ درست نہیں ہوگی بتا نہیں یہ کیا بات کی ہے بھائی بات تو ہے کہ آپ خود کہتے ہیں رحمہ و بائنہم کہ اشدہ للکفار ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں تو یہ تو ایک قرآن کا اسلوب ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُنَا لِقْوَا آپ خود قرآن کے اسلوب کو دیکھیں کہ مؤمنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ آپس میں رحمہ و بائنہم ہیں تو یہ اسلوب اسلوب قرآنی ہیں اور اس وقت قرآن کے حافظ بھی صحابہ قرآن کے محافظ بھی صحابہ اس کے بعد شریعت کے محافظ بھی صحابہ اور امین بھی صحابہ شریعت کے تو لہٰذا اس وقت ان کے لئے یہ چیز اچمبے والی نہیں ہے کیونہ کوئی شک و تردید والی ہے ہمارا سوال آپ سے یہاں پہ یہی ہے اچھا گویا میرے دل میں کھٹکا سا تھا یہ بات کیا ہے میری ملاقات ہوتی ہے زیاد ابن ارکم سے میں زیاد ابن ارکم سے کہتا ہوں کہ زیاد عجیب ہے آج میں نے علی سے ایک بات سنی کہ اِنِّ سَمِتُ عَلِيًا میں نے علی سے سنا اس طرح اس طرح سے کہہ رہے ہیں یعنی وہی بات جو اوپر کیا ہے آگے پھر من کنتو مولا یہ جو آگے سے زیاد ابن ارکم کرتے ہیں سماعت ان کے تم کس جس کا انکار کرتے ہو یعنی تمہیں کیوں انکار کس جس کا ہے قد سمئتو رسول اللہ یقول دالک اللہ بے شک میں نے یہ چیز رسول اللہ سے سنی ہے اور رسول اللہ نے اس طرح ہی بیان فرمایا ہے یہ ابو تفیل جو ہیں یہ شیعہ ان کے اوپر بعض ان کے اور آلام نے لکھا کہ بخاری نے ان سے روایات نہ لیں چونکہ یہ شیعہ تھے یہ احتوال انہوں نے دیا ہے اب وہ صحیح ہے ضعیف ہے اگر تے بخاری نے اپنی دیگر کتابوں میں سے جو اس کی دوسری کتابیں ہیں تاریخ کبیر اور میرے خیال میں شاہد تاریخ کبیر میں اگر میں مجھے صحیح یاد پڑھڑا ہوں نہیں لیتے تو لہٰذا اب ایک علی کا شیعہ علی کے شیعہ کے لیے یہ محبت والی بات تو بلکل بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان شک و تردید کا شکار ہو جس سے انسان کے اندر کوئی کھڑکا پیدا ہو جس سے انسان جو ہے وہ اپنے تشویش کا شکار ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکل تو علی کا شیعہ اور وہ بھی جناب ابو طوف ہے لیکن جہاں پر ان کو کھڑکا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں اس وقت یہ الفاظ محبت اور محبت اور دوستی پر دلاز نہیں کرتے یہ اس سے بڑھ کر ایک چیز تھی کہ جس کا اعتراف امیر المومنین لیتے ہیں اور جناب ابو طوفیل جو ہیں وہ اس حوالے سے اب وہ کہتے ہیں کہ کہ انہ فی نفسی شیعہ میرے نفس میں اچھے کوئی چیز تھی مجھے لگ رہا تھی کتنی بڑی بات تو پھر آکے جناب زیادی بن ارکم ہم ان کا یہ شک دور کرتے ہیں انہوں نے کہا بالکل علی نے ٹھیک کا ہے اور نیچے دیکھیں اسنادہو صحیح اس روایت کی سنت بھی کیا ہے صحیح تو لہٰذا یہ پہلا ہمارا سوال تھا ان علماء سے کہ اس کا معنی ہمیں بتا دیں یہ ابھی ہم بتا رہے ہیں قرائن خارجیہ سے یہ قرائن خارجیہ ہم یعنی دیگر روایات دیگر روایات کی طائل لے رہے ہیں ابھی ہم قرائن داخلیہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر کسی پروگرام میں جائیں گے کہ خود ہی اسی روایت کے اندر کتنے قرائن پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم مولا کا معنی یا ولی کا معنی کیا لیں گے اچھا ایک اور ہم اس پر سوڑا سا آگے بڑھتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت نے اسی روایت کو مختلف عبارتوں کے ساتھ نکل کیا ہے صحیح ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسی روایت کو اہل سنت جب مختلف عبارتوں کے ساتھ نکل کر رہے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر معنی دوستی نہیں ہے مثال کے طور پر یہ ملہدہ فرمائیں تاریخ مدینہ دمشق روایت سیح و سنت دار الفکر کی اچھاپ ہے اس پر دیکھئے گا کہ جب رسول اللہ نے یہ بیان فرما دی آمیر المؤمنین کے لیے کہ یہاں پر کیا لفظہ آیا باعدی وہ جو یہ کر رہے تھے کہ جناب اس وقت تو ختم نبوت پر ڈاکہ آتا ہے اس وقت تو نبوت جو ہے وہ ہماری ختم میں پڑ جائے گی ہماری تو نبوت بڑی کمزور ہے اس کی چار دیوار اتنی کمزور ہے کوئی بھی چھلانگ لگا کے اندر جاتا ہے اور اس پر ڈاکہ ڈال لیتا ہے اور کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اس کے خلاف جا سکتی ہے اگر آپ نے کبھی بیٹھ کر حدیث غدیر کے تمام عبارتوں کو مدنظر رکھا ہوتا اور دیگر روایات کو اس کے ساتھ رکھا ہوتا جسے ہم علم حدیث کے اندر کہتے ہیں ایک ہی قبیل کی تمام روایات کو رکھیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک حدیث کو رکھیں اور کہیں میں اس سے ایمانہ مفہوم مراد لوں گا بلکہ بعض روایات مطلق مقید ہوتی ہیں بعض عام ہوتی ہیں بعض خاص ہوتی ہیں تو ان سب وہ ایک گزرے کے ساتھ رکھا جاتا ہے پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے استاد محترم صاحب جو آپ اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کے لئے نہایت واضح ہونی چاہیے اب یہاں پر ناظرین توجہ کیجئے گا اس روایت میں دو چیزیں ہمارے لئے نہایت اہم ہیں پہلی چیز کہ فرمایا یعنی پس جس کا میں مولا ہوں علی میرے بعد اس کے مولا ہے یعنی کیا مطلب ہے ابھی تمہارے علی دوست نہیں ہے یہ معنی مراد نہیں ہے آگے جناب عمر ابن خطاب آتے ہیں وہ کہتے ہیں حنین لقا اے علی آپ کو مبارک ہو یا ابن عبی طالب اسبحت اليوم آج آپ بن گئے ولی ہر مومن کے اگر ولی بمانہ دوست ہے اور علیوم کی قید بھی اس روایت میں آئی ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے اے علی آج سے پہلے آپ مومنوں کے دوست نہیں تھے آج سے پہلے آپ مومنوں کے محب نہیں تھے بس آج رسول اللہ نے آپ کے لئے محبت کا اعلان کر دیا تو یہ معنی مراد ہوگا تو پس یہ آپ مان لیں کہ تمام صحابہ یا حضرت عمر سمیت دیگر افراد جنہوں نے آکے مبارک بات دی وہ امیر المومنین کو پہلے دوست نہیں مانتے تھے یہ کوئی بھی اکل مند شخص اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہا علیوم کہ آج آپ بن گئے ایک چیز جو پہلے نہیں تھی وہ آج متحقق ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ آپ کی جانشی نہیں ہے اور اس کا اعتراف آپ کے اپنے علماء نے کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اسی عبارت کو ہم دیکھتے ہیں کہ البدایہ ورنہایہ میں بھی نکل کیا ہے یہ الدکتور عبداللہ بن عبدالمحسن ترکی کی تحقیق کے ساتھ ابن کسیر دمشقی لے کر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہاں پر ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 73 کہتے ہیں کہ آج آپ بن گئے یہ علیوم نہایت اہم ہے یہ پورے اقدے کو حل کر دیتا ہے اور یہ اسبحتا بھی اپنی جگہ پر اہم ہے لیکن علیوم نے نہایت واضح کر دیا کہ آج آپ ہر مؤمن کے ولی بن گئے اور بعدی جو رسول اللہ نے فرمایا وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ میرے بعد تمہارا یہ کیا مطلب میرے بعد علی تمہارا دوست ہوگا یا جب تک میں ہوں علی تمہارا دوست نہیں ہے یعنی نہایت عجیب ہوگری منطق اہل سنت کی تو یہ تھا ایک معنی اس کا اس کے بعد ہم ایک اور چیز بیان کرتے ہیں آپ کے لیے کہ ایک اور کرینہیں خارجیہ اماد بھائی اس کو اگر ہم سکرین پر لائیں یہ ملاحظہ فرمجے کتاب السنہ کس کی ہے ابو بکر خلال کی اس کی جو زوسانی میں جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ہے پڑی زبردست روایت ہے یہ اور معنی کو بازے کر دیتی ہے کہ اگر وہاں پر ابو تفیل عمر بن واسلہ وہ شک و تردید کا شکار تھے کہ بھائی اب کیا کریں گے اس کا معنی یعنی دوستی میں تو کوئی شک و تردید نہیں ہے قرآنی اسلوب ہے قرآن نے اس پر مہر سبت کر دیا اب یہاں پر روایت ہے کہ ابو عبداللہ سے رسول اللہ کے سکول کے بارے میں پوچھا گیا یعنی احمد بن حنبل سے رسول اللہ کے سکول کے بارے میں پوچھا گیا جو امیر المؤمنین کے لیے رسول اللہ نے بیان فرمایا من کنتم مولا فعلی مولا اس کے بارے ما وجہوہو اس کا کیا معنی ہے تو احمد بن حنبل نے بتا جانت تھا دیکھو یہاں پر معنی دوستی ہے یعنی اس کا مراد یہ ہے اے کہ جس کا یعنی آئے تفسیریہ لگاتے ہیں احمد بن حنبل اور کہتے ہیں یہاں پر مراد یہ ہے نہائیت سادہ عام چیز ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی اس کے اندر شش و پنج کا شکار ہونا لازم نہیں آتا کہ آپ اس میں پھس جائیں احمد بن حنبل نے کہا اے لا تکلنا فی حاضا اس بارے میں کلام نہیں کرنا دائل حدیث کما جا چھوڑ تو اس حدیث کو جیسی ہے یا ویسے بیان کرو اس روایت کے بارے میں کلام نہیں کرنا کیوں کلام نہیں کرنا احمد بن حنبل صاحب جب لوگ پوچھ رہے ہیں پہلی چیز کیا ہے خود راوی کا ہم اسے کہتے ہیں فضائے صدور ایک روایت جو ہے جس فضا میں سادر ہوتی ہے حیل میں حدیث کی اسطلاح میں ہم اسے کہتے ہیں وہ فضا سب سے زیادہ مہم ہوتی ہے جب لوگ آکر پوچھ رہے ہیں جب لوگ آکر پوچھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے وہ لوگ عرب بھی تھے وہ لوگ جانتے بھی تھے ان معاملات کو آج کے ان پاکستانی دیسی ملاؤں سے زیادہ جانتے تھے تو وہ آکر پوچھ رہے ہیں کہ منکنتو مولا فہاد علی من مولا کا معنی کیا ہے وہ تو ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی انگلینڈ سے اٹھ کے آیا امریکہ سے اٹھ کے آیا اس نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے میں تو کیونکہ یورپ میں رہتا ہوں مجھے نہیں پتا ہمارے وہاں تو انگلیسی چلتی ہے انگلیس بولی جاتی ہے یہ بتائیں کہ یہ جو رسول اللہ نے امیر المومنین کے لئے بیان فرمایا اس کا معنی کیا ہے پہلا یہ فضا صدور کو سمجھیں کہ یہ روایت جہاں پر یہ بیان ہو رہی ہے وہ فضا کیسی ہے اس فضا میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس حوالے سے اس وقت بھی یعنی اس طرح سے شک و تردید کا شکار تھے کہ بھئی اگر یہ روایت ہے تو اس روایت کے ہوتے ہیں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی اور جو مخالفین تھے جنہوں نے سقیفہ کو اپنا مذہب بنا لیا سقیفہ کو غدیر کے مقابلے میں لے آئے ان کے ذہنوں میں کیا تھا کہ ہم نے جس چیز کی تسبیت کرنی ہے وہ سقیفہ ہے ہم نے غدیر کی تسبیت نہیں کرنی لوگوں کے ذہنوں میں لہٰذا وہ اس سے خوفناک ایک ان کے اوپر خوفتاری ہوتا تھا ان کے لئے یہ حدیث بڑی خوفناک تھی اور کیا کہتے تھے دائل حدیث حدیث کو چھوڑو جیسے آئیے ویسے بیان کرو لہٰذا اس حدیث کے اوپر کلام نہیں کرنی ہم کہتے ہیں اگر دوستی اور محبت ایک عام سادھی چیز ہے اور رسول اللہ نے جگہ جگہ اس حوالے سے بیان فرمایا قرآن نے اس اسلوط کو بتایا لا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِدُكَ إِلَّا مُنافِق آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت جو کرے گا آپ کہتے ہیں محبت دوستی خود معنی کیا آپ نے کیا دوستی پر معنی محبت محبت دوستی کہ یہاں پر دوست کا معنی پر معنی محب ہے رسول اللہ نے تو واضح بیان فرما دیا کہ علی سے محبت وہ رکھے گا یعنی کیا مطلب علی سے دوستی وہ رکھے گا جو حلال زیادہ ہوگا جو منافق نہیں ہوگا وہ رکھے گا تو وہ جب جب رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں تو یہاں پر جو رسول اللہ نے بیان فرمایا آپ اس کو اسی معنی ملے رہے ہیں تحصیل حاصل ہے اور اتنے احتمام کے ساتھ رسول اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں حدیث سکلین کو اس میں بیان فرما رہے ہیں لوگوں سے اقرار بھی لے رہے ہیں ان سے اقرار بھی لے رہے ہیں کہ کیا تمہارے نفسوں پر تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا سب کہتے ہیں کیوں نہیں رکھتے اس کے بعد رسول اللہ کا بیان فرمانا یعنی اس قدر قرائن و شواہد ہیں ہمارے استاد جو ہیں وہ تقریباً تیس تک کے قرائن بیان کرتے تھے جو انشاءاللہ ہم کسی ایک نشست میں غدیر کے جو ہمارے پروگرام انشاءاللہ ناظرین کے لئے ہم یہ بھی بیان کریں کہ ہماری نشست ہیں انشاءاللہ غدیر کے مناسبت سے دو تین دن ہم لائی پروگرام کریں گے اس میں ہم غدیر کے اوپر سیرے حاصل گفت ہو کریں گے تو لہٰذا اماد میں یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ احمد بن عمل کا خوف کھانا یہ دلیل ہے کہ بھائی یہاں پر ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ورنہ محبت کیا ہے صحابہ سے محبت تو وہ واجب سمجھتے ہیں ہاں ایک یعنی نہائی ہم کہتے ہیں کہ عام چیز ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے تھے اور یہ آکے ڈرتے تھے یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم نے اس کو مان لیا تو پھر ہمارا سکیفہ کہاں پہ جائے گا تو یہاں پر آ کر انہوں نے بالکل جو کام کیا وہ یہی کیا کہ لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کیا کریں اس کو چھوڑ دیں ہم خود دیکھتے ہیں کہ عماد بھائی ان کی اپنی کتابوں میں یہ ایک کرینا تھا ہم چند کرائیں ہم نے کہا کرائیں خارجیاں بیان کر رہے ہیں روایت رکھیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں عماد بھائی کہ یہ ایک اور جو چیز جو روایت رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ امیر المؤمنین تمہارے کیا ہیں ولی ہیں اور وہاں پر بادی کی قید جو ہے وہ اس چیز کو واضح کر دیتی ہے یہ میں آپ کے لئے یہ ملحظہ فرمائیں سننے ترمیزی سننے ترمیزی محدث محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ سکرین پہ آ جائے آگے سفر نشون پہ دی یہ سننے ترمیزی اس میں جب ہم جاتے ہیں ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ ہیں اوپر کیا ہے روایت کا نمبر ہے 3712 اور صحیح روایت بڑی تفصیلی ہے کہ لوگ آتے ہیں امیر المؤمنین جو ہے وہ ایک کنیز کے حوالے سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو صحابہ جو ہیں وہ امیر المؤمنین جو ان کا بوز ہوتا ہے وہ اس کو وہاں پر عاشقار کرتے ہیں اور آتے ہیں رسول اللہ کے پاس شکیت لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ علم طرح علی بن عبی طالب سنہ قضا و قضا کہ آپ نے دیکھ رہا علی نے ایسا ایسا کیا تو رسول اللہ ان سے مو موڑ لیتے ہیں تو مقام ثانی فقال مثل مقالتہ ہی پھر اسی طرح کی بات ہوتی ہے رسول اللہ فعرضا انہو رسول اللہ جب وہ علی کے بارے میں امیر المؤمنین علی بن عبی طالب صلوات اللہ علیہ ان کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں تو رسول اللہ پھر مو موڑ لیتے ہیں تین مرتبہ یہی مرلا ہوتا ہے کہ رسول اللہ مو موڑ لیتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ فقبلا علیہ رسول اللہ بل غضب و یعرفو فی وجہ یعنی رسول اللہ اس قدر غضبناک ہوتے ہیں اس وقت کہ غضب کے آثار رسول اللہ کے چہرے سے نمائیہ ہو رہے ہوتی ہیں فرماتے ہیں ما توریدونا من علی تم علی سے کیا چاہتے ہو ما توریدونا من علی ما توریدونا من علی تین مرتبہ رسول اللہ اس کا تقرار کرتے ہیں کہتے ہیں ان علی منی علی مجھ سے ہے یقین کریں اماد بھائی اگر اس طرح کے الفاظ منیت کے الفاظ ولی من بعدی کی الفاظ نفس رسول کے الفاظ ابو بکر عمر عثمان میں سے کسی ایک کے لئے بھی آ جاتے آج انہوں نے جینے نہیں دینا تھا انہوں نے دینا تھا اتنے زیادہ فضائل باقی فضائل سارے ایک طرف رسول اللہ نے ابو بکر کو کیا کہا کہ ابو بکر منی ابو بکر مجھ سے ہے اب ابو بکر تمہارا ولی ہے میرے بعد یہ جو فضائل آگئے اس کے بعد تو ہمیں کسی نس کی ضرورت نہیں ہے بھائی تم جناب ابو بکر کے لئے ان کے خلافت کو ثابت کرنے کے لئے وہ جناب کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بانوتین کمبا جوڑا کہیں کی کلابیں ملاتے ہو کہ جناب وہ کوئے میں ڈول کھینچنے سے کیا ہو جاتی ہے بخاری کی روایے سے اس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نس ہے کس جس کے اوپر ان کی خلافت پر ابو بکر صاحب کی خلافت ثابت ہو رہی ہے وہ کہا ہے کہ بوڑی کو کہا ہے اس کے پاس آجو اس سے خلافت ثابت اس سے جو ہے میرے بعد اس سے مسئلے پوچھ لینا میرے بعد مسئلے پوچھ لینا اس سے خلافت ثابت ہو جائے گی میرے بعد یہ تمہارا ولی ہے اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی یہ اسے کہتے ہیں سقیفائی منطق اسے کہتے ہیں سقیفائی نولیج جو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی پیارے بچوں یہ آپ کو فقط سقیفہ کے ماننے والوں میں ملے گی لہٰذا اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ یہاں پر بعدی کا مانا دوست لیں گے ٹی وی چینل پر جب ہمارا پروگرام تھا تو ہم نے وہاں پر یہ روایہ بیان کی ہم نے کہا کہ اگر دوستی کا مانا لوگے اُلٹا فس ہوگے سوال ہوگا تم سے ایک جوان سوال کرے گا چاہے وہ شیعہ چاہے وہ سنی سوال کرے گا کہ علی تمہارے دوست ہیں میرے بعد تو جب تک میں ہوں علی کو دوست نہیں رکھنا اس کا سیدھا سیدھا مفہوم یہ بنتا ہے جب تک میں ہوں علی تمہارا دوست نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پر یہ تعقید ہے کہ علی میرے بعد بھی تمہارے دوست ہیں درست ابھی بھی تمہارے دوست ہیں میرے بعد بھی تمہارے دوست ہیں یہ بھی ان کی تحریل سے آیا ہے یہ بھی ان کی تحریل سے آیا ہے وہ جو مبلغ آزم صاحب تھے n جام کے پانجاب سے بڑے مشہور تھے مناظر اسماعیل توبندی صاحب وہ کہتے تھے کہ ایک کسی جگہ گیا تا شاگردوں کو بھی لے جا کر تو کہا وہاں پہ مجھے جو کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانے کے لیے گوش بریانی سب کچھ میں نے سامنے رکھا کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ میرے شاگرد وہ کافی دور کڑے ہیں میں نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ میرے شاگردوں کو بھی کھانا دو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی دے دیتے ہیں صحیح ان کو بھی دے دیتے ہیں بات میں پتا چلے ان کو دال کھلا کے گزارا کیا تھا تو پھر وہ اس سے استدلال کرتے ہیں یہ واقعہ بیان کر کے لوگوں کو سمجھانی کے لیے ہیں تو کہتے ہیں جو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو یہ جو بھی مانتے ہیں وہ دال جیسے کھلا جاتا ہے ایسا ہی ہے وہ دال میں ایسا ایجس کر رہے ہیں تو یہاں بھی بھی کہتے ہیں میرے بعد بھی تمہارا دوست ہے تو یہ بھی کی کیا ضرورت پر آتی اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایک چھت دو ہوائیں فارسی میں کہتے ہیں یہی ولی جب بڑی مشکل سے اگر آ گیا کس کے لیے حضرت ابو بکر کے لیے تو وہاں پر کیا بن گیا مانا ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری صحیح بخاری اور یہ بڑی صحیح بخاری ہے جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی فَقَالَ عَبُو بَكَرَ فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی یعنی بعدیت کی بات ہے نا کہ بعد والا مطلع ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صاحب کی وفات ہو گئی تو عمر صاحب نے کہا کہ انا ولی رسول اللہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں یہاں پر ولی کا مانا کیا ہے ماد بھئی جانشین کہ میں ان کے بعد کیا ہوں جانشین اس کے بعد یہی روایت جو ہے وہ سنن ترمزی سے ہم دکھا چکے ہیں یہ ایک اور اس سے سلسلہ حدیث صحیحہ سے ملاحظہ فرمائیں ناصر الدین الوانی صاحب یہاں پہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ انتا ولیو کل مؤمنن بعدی کہ رسول اللہ نے امیر المؤمنن کے لئے یہ بیان فرمایا صحیح و الاسناد ہے زہبین اس کی موافقت کی ہے وہوا کما قالا یہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہیں جیسے زہبی اور حاکم کہتے ہیں وہ نیچے کہتے ہیں کہ عجیب ہے کس سے کہ شیخ علی اسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے چل کے بیان کریں گے تو لہٰذا یہاں تک یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب ولی ان کے لئے آئے گا حضرت عائشہ جہاں پہ استعمال کریں گی ابوبکر صاحب جہاں پہ استعمال کریں گے حضرت عمر جہاں پہ استعمال کریں گے اور انہوں نے متعدد مقامات پہ کیا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا معنی مراد کیا ہوگا وہاں پہ معنی مراد ہوگا یہ کہ جانشین اور خلافت امیر المومنین کے لئے جب آ جائے گا تو وہاں پہ معنی کیا مراد ہوگا وہاں پہ معنی مراد ہوگا دوستی محبت اور یہ اس طرح کی چیزیں اچھا ایک اور ہم یہاں پہ نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ حدیث غدیر کے حوالے سے ایک تو ان کا خوف تھا دوسرا یہ کہ جب حدیث غدیر بیان ہوتی تھی تو جو لوگ اس کو چھپاتے تھے وہ کس چیز میں مطلع ہوتے تھے یہ ملازم فرمائیں عبد الرحمن بن مدلج بیان کر رہے ہیں کہ امیر المومنین نے ناشد الناس فی رحبہ کہ امیر المومنین نے رحبہ کے مقام پر کیا دیا جی قسمیں دیں لوگوں کو کہ بھائی تم میں سے کس نے رسول اللہ کا یہ قول سنا ہے وہ کہتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے گوائی دی انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے قوم نے اس کو چھپا لیا اب وہ کہتے ہیں وہ قوم جس نے امیر المومنین کے حق میں یہ حق تلفی کی حدیث غدیر کو چھپایا ان کا حال کیا ہوا وہ اندھے ہو گئے وَعَثَابَتْ هُمْ آفَا اور ان تک کیا آفتیں پہنچیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہوئے ان میں سے کون تھے یہ دو صحابی یزید بن وعدیہ و عبد الرحمن بن مدلج تو یہ وہ افراد تھے اور نیچے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آخر وہ روایت کے مطالعے کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جو امیر المومنین نے لوگوں کو حسن صحیح یہ حسن صحیح روایت ہے تو یہ صحابہ کیا کرتے تھے یہ روایتوں کو چھپاتے تھے اور ان کا بعد میں کیا حشن نشر ہوتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملہدہ فرمائے حضرت ایک اور صحابی حضرت صحابی مجمع الزوائد و منبع الفوائد یہاں پر ملہدہ فرمائے اسی روایت کو زیاد بن ارکم سے ہے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ من کنتو مولا فعلی ان مولا اللہم وعالی من وعالی فقام اثناشر بدری بارہ بدری صحابہ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا زیاد بن ارکم کہتے ہیں میں کن میں سے تھا وکنتو فی من ہتما میں ان میں سے تھا کہ جنہوں نے اس کو کیا کیا تھا چھپایا میں چھپانے والوں میں تھا نتیجہ انڈ کیا ہوا فضا حبہ بسری میری بسارت میری بینائی چلی گئی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومینی زیاد بن ارکم صحابی ہیں آپ کے نزدیک وہ جب اس حدیث کو چھپاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے آ کر ان کی بسارت چلی جاتی ہے اور دیکھر صحابہ نے بھی جب اس کو چھپایا تو ان کی بھی بسارت چلی جاتی ہے لہٰذا یہ چیز نہایت واضح ہے ناظرین کے لیے کہ امیر المومینین کی اس روایت کو اس فضیلت کو چونکہ اگر یہ وہی عام عادی اور روٹین کی فضیلت ہوتی جسے ہم کہا جائے کہ دوستی مراد ہے محبت مراد ہے تو یہ قرآن کا بھی اسلوب تھا اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں سے پوچھنا وہ سیدھا سیدھی بات ہے کہ مومینین ایک دوسرے کے بھائی نہیں یا تو تم مومن نہیں مجھے سمجھتے اور بھی کتنے فضائل تھے امیر المومینین کے لیکن وہ بیان نہیں کیے یہ اس کو بیان کیا تو یہاں سے عماد بھئی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر مانا جو ہے وہ جانشین ہی تھا جو ہے